ایم پی اے ملک تیمور مسعود کے گھر واہکینٹ پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا اس موقع پر ایم پی اے اور ان کے بھائی کانسلر ملک فہد نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے فیضان رمضان ستر گناہ بڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں ستر گناہ بڑھا گے فرضوں کا عجر اسے میں نفلوں کا عجر فرضوں جیسا دلاراغا ہے فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان جہاں پر ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور روز مرہ کے معاملات میں ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جن کو ہم شاید درگزر کر جاتے ہیں درکنار کر جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں باریکی سی سوچنے کا نہ صرف موقع ملتا ہے بلکہ اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق ڈھالنے کی اور اپنی زندگیوں کو آقاہ دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر گزارنے کی ہمیں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے میں سمجھوں کہ ہمارے لیے اپنے آپ کی اصلاح کے حوالے سے بھی اور جو ہم لوگوں کے اصلاح کے حوالے سے ایک کردار معاشرے میں اصلاح کے حوالے سے جو ایک اہم کردار یہ ادا کر یہ دعوت اسلامی اس حوالے سے بھی ہمارے لیے میں سمجھوں کہ یہ نیائیتی خوش قسمتی کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے ان دوستوں کو ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے ادنی چینل اور یہ دعوت اسلامی کے بھائی جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ دین کی تبلیغ اور اسلام کے حوالے سے جتنے مسائل لوگوں کو لوگ جن سے آگائی نہیں رکھتے ان کے حوالے سے جو آگائی فرام کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے اور مجھے بزاتے خود بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے اور میں آپ سب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں اور دین کے حوالے سے جو ان کی کاوشیں ہیں ان میں شامل ہو کے ان کا ساتھ دیں اور دین کو سیکھنے میں یہ چیزیں کافی مددگار ہیں